کہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اتیاد کر لیں تو ہمیں بہت بڑے مسئلے سے بچ سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اس بیماری کے جو برے بدترین اثرات ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں ہمیں کیا چیز پتا اس بیماری کی سب سے جو اس کی اہم چیز ہے وہ یہ کہ جب زیادہ لوگ جمع ہوئے وہ ہوتے ہیں تو یہ بیماری ان میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہے یہ اس کی سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ یہ پھیلتی بہت تیز ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جن لوگوں کو بیماری لگتی ہے تو ان میں سے پچاسی فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی خاص اس کا فرق نہیں پڑے گا وہ ٹھیک ہو جائیں گے آرام سے نہ ہسپٹل میں جانے کی ضرورت ہے دو تین دن بستر میں آرام کر کے ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چار یا پانچ فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو ہسپٹل جانا پڑے گا اور جو اب تک پاکستان کے اندر جو ہم سٹیٹسٹکس دیکھ رہے ہیں ہر سو میں سے جن کو یہ بیماری ہوگی اس میں سے ایک یا ڈیڑھ انسان مار سکتا ہے سو یہ پہلے میں آپ کو صرف تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ہے کیا زیادہ تر تو آپ لوگ سمجھ بیٹھے ہوں گے لیکن یہ مجھے بار بار آپ کو سمجھانا ہے کہ جب بھی آپ زیادہ لوگ جمع ہوں گے بیماری کا خطرہ بڑھنا بیماری خطرناک بن جاتی ہے یعنی تیزی سے پھیل جاتی ہے لوگوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی علاقوں کے اندر لوگ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور لوگ شاید اس لیے نہیں پرواہ کرتے کہ جی سو میں سے ایک نہیں مرنا ہے ہماری کوئی ایک سوچ بھی ایسی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں اس کے میں آپ کو پھر سے بتاؤں اس کا خطرہ کیا ہے اس کا خطرہ یہ ہے کہ نوجوان کو بیماری ہو گئی اس کو انفیکشن ہو گئی وہ اپنے گھر گیا وہاں اس کے بڑے ماں باپ ہیں بزرگ بیٹھے ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ کے جو گھر میں بڑے یا کوئی بیمار ہو گھر میں تو اس کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے ہم سب کو ذمہ داری لینی ہے اور احتیاط کرنا ہے اس بیماری کی دوسری چیز کیا ہے اس بیماری کی جو ایک دوسری چیز جو ہم سب کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہر ملک کے اندر اس کا پھیلاؤں مختلف ہے تو پاکستان میں کئی دفعہ لوگ لا پروائی کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ جی اسپین میں تو ہر روز آٹھ سو لوگ مر رہے ہیں یا چھ سو لوگ مر رہے ہیں یا نیو یورک میں سات سو لوگ مر رہے ہیں تو ہمارے تو صرف ابھی تک چالیس بدقسمتی سے لوگ مر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمارے پاکستانیوں کے اندر کوئی ایمیونٹی ہے کہ ہمیں شاید یہ بیماری اثر نہیں کرے گی میں سب سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ یہ غلط فہمی میں نہ پڑنا کیونکہ یہ اتنی خطرناک ہے اگر آپ کی یہ سوچ آ گئی اور اسی لیے لوگ اتیاط نہیں کرتے کہ شاید ہمیں پاکستانیوں کو فرق نہیں پڑے گا یہ بڑی خطرناک اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارے اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ اور ہمارے جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے بڑی خطرناک بیماری ہے اور پاکستان کو ابھی کیا خطرہ ہوگا جس طرح یہ بڑھتی جا رہی ہے ہمیں خوف یہ ہے کہ یہ مہینے کے انڈ تک یعنی اپریل کے آخر تک اتنے لوگ جو چار یا پانچ فیصد لوگ جن کو ہسپرل جانا پڑے گا ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ ہمارے ہسپتالوں میں جو انٹینسف کیر ہے جدر خاص طور پر جو کرونا کے جو شدید بیمار ہوتے ہیں جس طرح کی ان کو کیر چاہیے ہوگا مثلا وینٹی لیٹر چاہیے ہوگا تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنے وینٹی لیٹر نہیں ہوں گے تو وہ لوگوں کو جن کو وہ انٹینسف کیر چاہیے ہوگا یہ وینٹی لیٹر تو ان بچاروں کو کیونکہ ہمارے پاس وینٹی لیٹر نہیں ہوں گے تو ان کا ہم علاج نہیں کر سکیں گے اور ہمارے ہسپتال میں پریشر پڑ جائے گا تو اس لیے جتنی آج ہم اتحاد کریں گے چانسز یہ ہیں کہ اگر بیماری تیزی سے نہیں پھیلتی تو ابھی ہمارے ہسپتالوں میں وہ جگہ ہیں اور میں اس کے بعد ابھی آپ کو ہمارے جنرل افضل بیٹھے ہوئے انڈی ایم اے کے چیئرمن وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ کس طرح کی ہمارے پاس ایکوپنٹ ہے جو جو ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز اور ہیلتھ ورکرز کو انٹینسف کیر میں کام کرنے کے لیے اور جو ایمرجنسیز میں کام کرنے کے لیے جس طرح کی کپڑے چاہیے جو پروٹیکٹیو گیر چاہیے تو اس کی کیا سیچویشن ہے وہ ابھی بعد میں آپ کو جنرل افضل بتا دیں گے اب دوسری چیز ہے ہم نے جو جب تین ہفتے پہلے ہم نے جو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا ہم نے لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے سکول کالجز یونیورسٹی جہاں بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں ہم نے اس کو بین کر دیا تھا اور پھر ہم نے کئی فیکٹریز بھی بند کر دیں دکانیں بھی بند کر دیں تو یہ جو لوگ ڈاؤن ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن یورپ میں ہوتا ہے امریکہ میں یا آپ کے سامنے لوگ ڈاؤن چائنا میں ہوتا ہے اس میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ کو سمجھنے کی چیز ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک عبادی کا بہت ایک بڑا حصہ یعنی آج پاکستان میں کم از کم پانچ کروڑ ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں تو جب ہم سوچتے ہیں لوگ ڈاؤن کا تو ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے جو یورپ میں ہوا یا چائنا میں ہوا ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم لوگ ڈاؤن کریں گے تو یہ جو وہ جو سب سے غریب ترین طبقہ ہے اس کے اوپر لوگ ڈاؤن کیسے کریں گے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈیلی ویجر ہیں جو رکشہ والے جو جو چھوٹے دکاندار جو چھابڑی والے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس طبقے کے اوپر جب لوگ ڈاؤن آپ کرتے ہیں جو سارا دن دھیاری کر کے یا کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر بڑا مشکل وقت آنا تھا اس لئے ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح بیلنس کر لیں کہ ایک طرح لوگ ڈاؤن بھی ہو جائے تاکہ بیماری نہ پھیلے لیکن دوسری طرف ہمارا یہ جو اتنا کمزور طبقہ ہے اس کے اوپر مشکلات نہ پڑ جائے اس لئے ریسپونس بھی فرق تھا ہمارے کئی صوبوں کا مختلف ریسپونس تھا ہمارا اسلام آباد میں فیڈل گورنمنٹ کا تھوڑا مختلف تھا پنجاب کا تھوڑا مختلف اور پختون خواہ کا لیکن آج اگر امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ جیسے ملک میں بھی مختلف سٹیٹس کا مختلف رویہ ہے اس کے اوپر کوئیوں نے پورا لوگ ڈاؤن کر دیا ہے کئیوں نے کم کیا ہوا ہے یورپ کے اندر بھی سویڈن کا مختلف لوگ ڈاؤن ہے اور جرمنی کا باقی سپین اور اٹیان کا مختلف انگلنڈ نے پہلے کچھ کیا تھا بعد میں انہوں نے چینج کر دیا تو یہ کیونکہ بیماری ہوئی نہیں تو سب کا ایک مختلف رسپونس ہے اب ہمارا جو لوگ ڈاؤن ہیں ہم نے اب تک کیا کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا اگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر مکمل طور پہ ہم نے ان کو کام کرنے دینا ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہاں ہمارے بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو ہم نے کھانا پینا بھی دینا ہے اور خاص طور پہ آج کل جب گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے تو ہم نے مکمل طور پہ اپنے اگریکلچر سیکٹر کو دیہات کے اندر ہم نے انہوں نے کہا کہ کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہے ہم نے جو لوگ ڈاؤن اصل میں کیا ہے وہ شہروں میں کیا ہے اب شہروں کے اندر بھی ہمیں سب کو خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں اور وہ ہونا ہی تھا کہ لوگوں کے حالات برے ہیں مزدوروں کے ڈیلی ویجرز کے اس وقت برے حالات ہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو فیصلہ کیا کہ چودہ تاریخ سے ہم کنسٹرکشن سیکٹر کو کام کرنے دیں گے تاکہ لوگوں کو مزدوریاں ملیں کام بھی ہو سڑکوں پہ تاکہ لوگوں کو نوکریہ ملیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ ایک طرف کرونا ہے اور وہ پھیلتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ مثلاً اگر ایک فیکٹری میں لوگ جڑ کے بیٹھے ہوئے تو وہاں پھیلنے کی زیادہ چانس ہے تو انشاءاللہ چودہ تاریخ کو ہم بقاعدہ ایک ہم ہماری پوری جو ہمارا جو سینٹر ہے کمانڈ کا اور جو آپریشنز کا سینٹر ہے اس وقت بنا ہوا ہے جو جو سارے صوبوں سے ہر روز کو آڈنیٹ کرتا ہے جس کی اسد عمر جس کو ہیڈ کرتے ہیں اب وہ مسلسل بیٹھ کے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کرونا پہلے تو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کرونا کے حالات کی ہیں کہ کس طرح پھیل رہا ہے اس کی سارے صوبوں سے انفرمیشن لیتے ہیں اس کے بعد پھر انڈسٹریز کے اور کامس کے منسٹر وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت انڈسٹری کا کیا حال ہے کونس کونس ہر شعبے کا ادر مشکل ہے ریسٹرانٹس بند کیے ہوئے ہیں وہاں لوگ جو بچارے کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہیں تو وہ اس کا اسیس کرتے ہیں اور پھر بقاعدہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اب ان کو آگے ریلیف کیسے دینا ہے اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری جو بہت بڑی غریب ترین طبقے ہیں ان کو ہم ریلیف کیسے دیں تو آج میری جو ٹوک کا اصل مقصد وہ یہ ہے کہ آج ہم ہم نے جو پوری اپنی تیاری کر چکے ہیں کل سے ہمارا جو احساس پروگرام ہے اس احساس پروگرام کے تحت اور یہاں بینت سے یہ پچھلے آٹھ نو مہینے سے پورا ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے ڈیٹا بیس کا مطلب کہ کون سے لوگ ہیں جو بلکل سب سے زیادہ مستحق ہیں جو بلکل غریب ہیں ان کا ان کا بھی ڈیٹا بنا ہوا ہے اور پھر ہم نے بقاعدہ جو اب ایس ایم ایس کیمپین شروع کی تھی جس میں تقریباً اب تک کتنے ساڑھے تین کروڑ لوگوں نے ایس ایم ایس میں اپلائی کیا ہے جو کہ جو سب سے مشکل حالات میں ہیں یہ سارا جو ڈیٹا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی پولٹیکل انٹیفیرنس نہیں ہے کوئی سیاسی مداخلت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے لوگوں کو پیچھ میں گساؤ یہ صرف اور صرف ایک کمپیوٹر کے اوپر جو جن جن لوگوں کے ہمیں پتہ ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں وہ ہمارے پاس ایک پرانا پہلے بسپ کا ڈیٹا تھا پھر اس کے پر بقاعدہ چیزیں ایڈ کی اس کو صاف کیا اب اس ایم ایس کیمپین سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان کی ویریفیکیشن ہوگی بقاعدہ مختلف نادرہ کے اندر ان کا فیڈ کیا جائے گا دیکھا جائے گا کہ کون لوگ کوالفائی کرتے ہیں خاندان سے ایک انسان کوالفائی یعنی ایک خاندان کے لیے یہ پیسے ہوں گے اور یہ کتنے ہوں گے بارہ ہزار روپے ان کو دیے جائیں گے کل سے یہ ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے اس میں اس پروگرام میں کل سے ہم نے سترہ ہزار جگہ ہیں پوائنٹس ہیں جدر سے پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا سارے پاکستان میں اور میں یہ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا یہ سارا آٹومیٹڈ ہے کمپیوٹرائزڈ ہے یہ ڈیٹا سارا لیا ہوا ہے نادرہ سے تو اس میں یہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے تحت سترہ ہزار جگہ سے کل بارہ ہزار روپے دیے جائیں گے اس میں جو جن لوگوں کو کتنے لوگوں کو دیا جائے گا ایک روڑ بیس لاکھ خاندانوں کو یہ پیسہ دیا جائے گا اور یہ کل سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ اگلے دو ڈھائی ہفتے تک سب کو کور کر دے گا اس میں میں تھوڑا ہم صبحوں کے ساتھ پوری طرح میں اس میں کورڈنیٹ کر رہے ہیں اس میں میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور کوئی مشکلات آئیں گی کیونکہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پروگرام نہیں ہوا اس کے اندر جو بھی مشکلات آئیں گی ہماری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں ہم دیکھ رہے ہوں گے اس کو جہاں بھی ہمیں اس کو امپروف کرنا پڑے چینج کرنا پڑے وہ ہم کریں گے اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری ٹیمز بنیں گی یہ جو ٹائگر ٹیمز ہیں یہ جو ہم والنٹیر فورس بنا رہے ہیں ان کا اب ہم ذمہ داری لگائیں گے کہ یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے نیچے جا کے گاؤں لیول محلوں میں یہ دیکھیں کہ اور کون لوگ ہیں جو کہ جن کو ہم مس کر بیٹھے ہیں جو جو ایس ایم ایس نہ کر سکے جو غریب ترین لوگ ہیں ان کا بھی پھر وہ ڈیٹ اسی کے در اسی سارے سسٹم کے اندر ان کا نام آئے گا ایٹ ون سیون سیکس ایٹ ون سیون ون کے اندر ان کا نام آئے گا اس کی پھر ویریفیکیشن ہوگی اور پھر جب دیکھیں گے جو جو مستق لوگ ہیں ان کو ہم ایڈ کرتے رہیں گے اس لسٹ کے اوپر ہم ایک سو چوالیس ارب روپیہ اگلے دھائی ہفتے تک ڈسٹربیوٹ کر دیں گے نیچے تا اور اگر اس کے بعد پھر بھی لوگ بچے تو میں اس کے لیے اپنے فنڈ دیا ہوا ہے جو جو پبلسائز کیا ہوا اس فنڈ میں پیسے آتے رہیں گے اور وہ انشاءاللہ پیسے بھی میں کٹھے کرتے رہوں گا وہ سارا پیسہ جائے گا ان لوگوں کے لیے جو سب سے اس وقت مشکل میں اور غریب ترین لوگ ہیں ان سب کو پہلے پیسہ جائے گا ہم میرے پاس میں یہ چاہوں گا کہ سانیا آپ بعد میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر دیں میں یہ چاہوں گا کہ اسبان ڈار آپ جو ہم نے ابھی تک والنٹیر فورس کی جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے اس کی ذرا وہ آپ کے سامنے ڈیٹیلز دیں گے یہ جو ہم ٹائگر فورس جمع کر رہے ہیں میں اس کا صرف آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتے ہوئے اس کا مقصد کیا ہے اس ٹائگر فورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو ایک تو ہر ہلکے کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہر یونین کاؤنسل میں نیچے گاؤں کی سطح کے اوپر ان کا کام ہوگا کہ دیکھیں کہ کون کون سے لوگ کیا حالات ہیں کس طبقے کو ضرورت ہے پیسے کی وہ مسلسل ہمیں فیڈبیک دیتے رہیں گے دوسرا ان کا کام ہوگا کہ آگے جا کے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مشکل حالات آنے والے ہیں نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ کہ یہ جب اگر نمبر زیادہ بڑھ گئے اور ہمیں مثلا ایک گاؤں کو یا ایک محلے کو پتا چلا کہ وہاں کوارنٹین کرنا چاہیے تو پھر ہم اپنا یہ جو جو ٹائگر فورس ہے ان میں سے لوگوں کو ہم تیار کریں گے کہ جب وہ کوارنٹین کا مطلب کہ لوگوں کو گھر رکھنا پڑے گا جو چائدہ نے جب وہان شہر کے اندر جب جب ان کا انہوں نے جب ان کو کوارنٹین کیا ان کو لوگ ڈاؤن کیا تو انہوں نے ان کو گھروں میں کھانے پچھائے تو یہ جب ہم ہماری جو ٹائگر فورس ہوگی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب بھی کسی علاقے کو ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے تو یہ پھر گھروں میں ان کو کھانے پچھائیں گے تاکہ وہ وہ گھر بھی رہ سکے ان کو کھانا بھی مل سکے اور پھر جب وہ مدد پوری ہو جائے تو وہ تاکہ وہ باہر آسکے لوگ ڈاؤن صرف کامیاب تاب ہوگا صرف یہ تب کامیاب تاب ہوگا جب لوگوں کو گھروں میں کھانا ملے گا اور بنیادی ضروریات کی چیزیں ملے گی تو میں شروع کرتا ہوں عثمان عثمان آپ سے کہ اگر آپ اب تک بتا دیں کہ ہماری جو ٹائگر فورس ہے اس کے سٹیٹس کیا ہے نوجوان جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ریجسٹر ہو چکے ہیں سب سے بڑی تداد پنجاب سے ہے پانچ لاکھ کے قریب نوجوان پنجاب سے ریجسٹر ہوئے ہیں ایک لاکھ کے قریب نوجوان سن سے ریجسٹر ہوئے ہیں نائنٹی تھاؤزن کے قریب حیبر پختون ہوا سے دس ہزار کے قریب بلوچستان سے اسی طرح آٹھ ہزار کے قریب ایجے کے سے اور چار ہزار کے قریب جی بی سے اور اس میں سبہ سات لاکھ کے قریب میل ہیں اور پچیس ہزار فی میل ہیں جو سب سے زبدیس بات ہے اس میں ہمیں تقریباً دس ہزار ہیلتھ ورکرز ملے ہیں جس کے اندر دو سے ڈائی ہزار ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں اور ڈاکٹرز آفر مرزا صاحب سے بات ہوئی تھی انشاءاللہ ہمیں انڈاکٹرز کو پہلے فیز میں جیسے ہی ٹینٹھ کو کلوز ہوگی یہ ریجسٹریشن صوبوں میں ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں انگیج کریں گے اور اس کے تین ٹیئرز بنائے گئے ہیں اپریشنل ایک ڈسٹک پہ جس میں الیکٹڈ ایم این اے ہوں گے اس کمیٹی میں ایک تحصیل کی سطح پہ ہے اس میں الیکٹڈ ایم پی ہوں گے اور ایک یونین کانسل کی سطح میں جس میں یونین کانسل کا سیکٹری اسے کنوینین کرے گا ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ جو کنٹروورشل کی جا رہی ہے ٹائگر فورس کو لے کے وہ میں کلیریٹی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہر سطح پہ الیکٹڈ میمبرز کو رکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایم این اے ایم پی اے اپنے اپنے ڈسٹکس میں اس کا حصہ ہوں گے اور دوسرا جو ایک اہم میسج ہے جیسے پرائیم نیس صاحب نے کہا کہ یہ ٹائگر فورس اڈنٹی فائی کرے گی نشان دے کرے گی بے روزگار مزدوروں کی اور وہ جو مستق لوگ ہیں احساس پاورٹی پروگرام کے میں یہ کلیریٹی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کو کنٹرو برشل کر رہی ہیں جی کہ یہ شاید پی ٹی آئی والے جو ہیں اس میں اپنے لوگ ایڈ کر لیں گے کوئی بھی اس میں اپنا بندہ ایڈ نہیں کر سکتا ہے ایونڈ ڈاکٹر سانیا نشتر صاحبہ بھی چاہیں تو وہ بھی کسی کو اس سسٹم میں ایڈ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک پاورٹی کا اجل الیجیبیلیٹی کا سکور کارڈ رکھا گیا اور وہ سکور کارڈ جو میٹ کرے گا وہی اس کا حق دار ہوگا اور یہ جو ایک ڈیبیٹ جو کہ پبلک کو کنفیوز کرنے کے لیے جی کہ شاید وزیراعظم عمران حان صاحب کی ٹائگر فورس جو ہے اس میں سارے فانڈ کی خدبر کری کوئی ایسا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالی مطمن رہے جیسے وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ میرٹ پہ ہوگا اور سارا ٹرانسپیرنٹ ہوگا میں اسمان وضاحت اس کی کر دو دیکھیں پہلے تو جو فانڈ ہے یہ جو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے اندر مکمل طور پہ میرٹ ہے یہ جو فانڈ ہوگا میں بار بار کہتا رہا تو اس میں کوئی کسی قسم کی کسی کی پولٹیکل افیلییشن کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا لوگوں کے لئے میں صرف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شوکت حانم کے اندر آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے ہے یا اس کی کیا لائک سوڈ دس لائک پولٹیکل افیلیشن جو بھی میرٹ کے اوپر آتا ہے وہ شوکت حانم میں مریض ایڈمیٹ ہوتا ہے اور جو بھی بھرتیاں ہوتی ہے شوکت حانم وہ ساری میرٹ پہ ہوتی ہیں اسی طرح جو ہمارا یہ سارا پروگرام احساس کا یہ بالکل میرٹ کے اوپر ہوگا ہاں اس میں میں چاہتا ہوں کہ سب شرکت کریں میں چاہتا ہوں کہ میری پارٹی کے سارے ایم این ایز ایم پی ایز سب اس میں شرکت کریں کیونکہ اصل میں جو صحیح سیاست ہے وہ تو عبادت ہے وہ تو سوشل ورک ہے تو یہ بڑا زبردست موقع ملے گا آپ سب کو اس کے اندر شرکت کرنے کا اس میں جو ٹائگر فورس ہیں اس کے کئی اور ہم بعد میں آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کتنے اور فنکشن بھی وہ کر سکتی ہے کیونکہ یہ تو دو تین ہفتے کے بعد تو یہ بدقسمتی سے یہ کرونا ختم نہیں ہونے لگی تو آگے تک چلے گی تو یہ فورس بھی آگے تک چلے گی اور اس میں جو دوسری چیز ہے وہ عوام کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمارے پاس تو یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں جو جو وسائل جو مغربی ممالک میں میں اس لیے اب آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ دیں کہ ہمارے سامنے یہ کون سا مشکل مرحل اس ملک کے سامنے آئے آج امریکہ کے اندر انہوں نے جو ریلیف پیکج دیا کرونا کے لیے وہ دو ہزار ارب ڈالر ہے جرمنی نے ریلیف پیکج کل دیا ہے وہ ہے ایک ہزار ارب یورو وہ تقریبا اتنا ہی ہو گیا ڈالرز کا جپین نے جو بھی پیکج دیا وہ ہے ایک ہزار ارب ڈالر ہمارا ہے آٹھ ارب ڈالر ان کی تو ہم ان سے دگنی عبادی کے لیے آٹھ ارب ڈالر اب ہم نے خرچ کرنا ہے جو ریلیف پیکج ہے اس لیے ہمیں ضرورت ہے آپ کے پیسوں کی بھی آپ کے وولنٹیئر ورک کی بھی یہ جو ٹائگر فورس ہے اور مسلسل آپ نے ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے کیونکہ یہ جتنا بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر ساری قوم مل کے یہ مشکل مرحلہ اس سے نکل سکتی ہے اب میں چاہوں گا کہ سانیا اگر آپ مزید یہ جو جو ہمارا کل پروگرام شروع ہونے لگا ہے اس میں ذرا آپ مزید اڈیشن کریں یہ پاکستان انسٹری کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے جو کل لانچ ہونے جا رہا ہے بارہ ہزار روپے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندان کو ملیں گے ون فورٹی فور بلین کا یہ پروگرام ہے اور یہ جن اصولوں پر مبنی ہیں اس میں سے دو چار میں جلدی سے بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ نمبر دو یہ جو رقم کی ترسیل ہے وہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن کے بعد ہو یعنی کہ کوئی انگوٹھا لگانے کے بعد ہی اپنی پیسے لے سکے اور اس انگوٹھے کی جو شناخت ہے وہ بینک کے انٹ پہ بھی ہو اور نادرہ سے بھی ہو تا کہ اگر کوئی کارڈ سسٹم ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کے کارڈ لے لیتے لسٹوں پہ یہ پیسوں کی ترسیل ہوتی تو اس میں کرپشن آ جاتی تو ایک تو حقداروں کی جو آئیڈنٹیفیکیشن کا پروسس ہے وہ بلکل اصولوں پہ مبنی ہے دیجٹل ہے کسی قسم کی مداخلت سے مبرہ اور دوسرا یہ کہ جو رقم کی ترسیل ہے وہ بھی بلکل بائیومیٹرک ہے تیسرا جو اس کا اصول یہ ہے کہ شفافیت پہ یہ مبنی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کے اور پوری جو اس کی تفصیلات تھی وہ جاری کر دی تھی تاکہ پریس سوبوں کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں لیول پلینگ فیل دینا ان کو پارٹسپیٹ کرنا پارٹسپیشن کرانا ان کو شراکت کرانا اور ملک میں ایک ہی بارہ ہزار روپے کا پروگرام چلنا کیونکہ پہلے یہ تھا کہ سوبے پلان کر رہے تھے کہ کوئی سوبہ کہہ رہا تھا کہ چار ہزار دیں گے کوئی کہہ رہا تھا تین ہزار دیں گے اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر گراؤنڈ پہ کانفلکٹنگ پروگرام چلیں گے تو وہ معصوم لوگ جو ہیں وہ وہی اس کا شکار ہوں گے کیونکہ جہاں سے وہ دکانوں سے پیسے لیں گے ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے بارہ ہزار نہیں تین ہزار ہیں تو میں اب آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمام وفاق کی جو اکائیں ہیں تمام جو صوبے ہیں وہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا حصہ ہیں اور ہم سب اس کو مل کے چلا رہے ہیں بہت جلدی سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حقداروں کی نشاندہی کیسے ہوگی اور رقم کی ترسیل کیسے ہوگی تو حقداروں کی نشاندہی کے لیے ہم نے ایک ایس ایم ایس ایٹ وان سیون ون سے شروعات ہوتی ہے اور کوئی بھی دنیا کی ملک کے کسی بھی کونے سے ہمیں ایٹ وان سیون ون پر صرف اپنا تیرہ ڈیجٹ کا شناختی کارڈ نمبر اگر بھیج دے تو وہ ہمارے سسٹم میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ پندرہ مرحلوں سے وہ نمبر گزرتا ہے اور ہر مرحلے پہ میسجز جنریٹ ہوتے ہیں اگر شناختی کارڈ نمبر غلط ہوگا تو میسج آئے گا اگر وہ شناختی کارڈ نمبر میں کوئی گڑبر ہو تو میسج آئے گا کہ آپ حق دار نہیں ہے اگر وہ سرکاری ملازم ہوگا یا اس کی شریک حیات سرکاری ملازم ہوں گے تو ان کو میسج آئیں گے پھر وہ تین قسم کی ڈیٹا بیس سے گزرتے ہیں اور ایک خاندان میں ایک ہی فرد کو نوٹیفکیشن آتی ہے تو اگر کہ گھر کے سربراہ کو نوٹیفکیشن آئے تو پھر اس کی شریک حات اگر وہ ہمیں اسیم ایس کریں گی تو ان کو یہ میسج آ جائے گا کہ آپ کے شوہر کو پیمنٹ نوٹیفکیشن ہو گئی ہے ان کے بچے کریں گے تو ان کو بھی یہ نہیں بتایا ہوا کہ کسی گھر میں ڈیتھ ہو گئی ہے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا فرد کی وفات ہو گئی ہو اور اس کے بچے کو یہ نوٹیفکیشن آئے کہ آپ کے والد صاحب کو پیمنٹ نوٹیفکیشن گئی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس بجے سے ہو گا کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو تو انہوں نے نادرہ میں ڈیتھ سیٹیفیکیٹ جمع نہ کرایا ہو تو اس صورت میں ہم اپنی ہیلپ لائن جو ہے جو بیوہ ہوتی ہے ہماری ہیلپ لائن پہ ہمیں بتاتی ہے 0800 264 77 یعنی 0800 264 77 پہ کر رہے ہیں اور ہماری ہیلپ لائن بھی آپ کے لئے کھلی ہوئی ہے اور ہم نے اس بات کو بھی یقینی بنایا ہے کہ اگر کسی کا identity card number اگر اس کی expiry ہے وہ گزر گئی ہے تو پھر بھی وہ شناخت card number accept ہو جائے گا جب ایک دفعہ یہ database میں سے number ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ پیمنٹ نوٹفیکیشن کا ویٹ کریں اور ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ اپنی ظلہ انتظامیہ سے رابطہ کریں تیسرے جو category میں لوگ ہیں ان کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے ہم نے ایک ویب پورٹل بھی کھول دیا ہے اس اس پہ اپنی ریجسٹریشن خود کر آسکتے ہیں اس مرحلے کے بعد ہم نے ایک اور بھی چیز کی ہوئی ہے کہ جو تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیں ظلہ انتظامیہ ہیں ان کے لئے ایک ویب پورٹل ہے کہ اس ویب پورٹل پہ اپنی لسٹیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر یہ تمام ہوتی ہے جو نادرہ کے پاس ہماری پورے پاکستان کا جو بھی ہمارے پاس گاڑی ہے اگر ہم ٹرائول کرتے ہیں اگر ہماری ملازمت کے کیا سٹیٹس ہے ہم پی ٹی سی ایل کا بل کتنا دیتے ہیں ہم ٹیکس پیر ہیں یا نہیں ہم موبائل بل کتنا دیتے جو آخری ملحلے پہ ہم سب پہ اپلائی کریں گے اور اس دن لوگوں کو انکار اور پیمنٹ کے فائنل میسجز جائیں گے تینک یو سانیہ اور دیکھیں اب سب کے لیے کہ اس کی بڑی سوچ گئی ہوئی ہے اس پروگرام کے پیچھے یعنی پوری کوشش یہ ہے کہ ایک مانداری سے لوگوں تک پیسہ پوچایا جائے اور ان لوگوں کو جو واقعی مستق ہے تو اس کے پیچھے بہت آٹھ مینے بڑا کام ہو ہے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسد عمر سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے بہت پاکستانی باہر بھسے ہوئے ہیں پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کے رشتہ داروں کو ایک بڑی ظاہر ہے ان کو پتا چلوانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم یہ جو پاکستانی باہر بھسے ہوئے ہیں ان کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں تو ان کی جو نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر ہے اس میں ہر روز اس چیز پر مزید گفتگو ہوتی ہے اور ڈسکشن ہوتی ہے کہ ان کو ہم پاکستان بھی لے آئیں لیکن کیونکہ باہر سے کرونا زیادہ پاکستان میں باہر سے آئی ہے تو یہ نہ ہو کہ وہاں پھیل بھی جائے تو اس کے لئے کیا ہم نے میجرز دینے ہے تو اسد عمر پلیز آپ اس کا بتائیں ہماری ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان باہر رہتے ہیں اور ان میں سے کئی کی خواہش ہے کہ وہ واپس ملک آئیں لیکن ان میں سے خصوصی طور پر وہ لوگ جو قلیل مدد کے کسی ویزا کے پروگرام کے ذریعے گئے تھے یا ایسے لوگ ہیں جو جن کی نوکری چلی گئی ہے وہ لوگ ظاہر ہے زیادہ پاکستان آنی کی خواہش رکھتے اس وقت دوسری طرف ظاہر ہے ملک کے اندر ایک بیماری پھیل رہی ہے تو آپ نے اکیس کروڑ لوگ جو ہیں ان کے تحفظ کا بھی خیال رکھنا ہے تو اس لیے ایک پلان بنائے گیا صرف فلائٹس جو ہیں وہ اسلام آ رہی تھی اس کے اندر بھی یہی ہوا ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ جو پہلے دن فلائٹس آئیں گی تو اس کے بعد فوری طور پہ دوبارہ ریویو میٹنگ کی جائے گی اور وہ اچھا کیا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا پہلی فلائٹ جو آئی اس کے اندر کچھ مسائل ہمیں آئے اس سے ہم نے سیکھا اور اس کے بعد سسٹم کو چینجز کی گئی اس کے بعد آج پھر دوبارہ اس کے پر بات چید ہوئی اور مزید اس کو فائن ٹون کیا گیا ہے اب اچھی خبر یہ ہے کہ آگے کے لیے تمام باقی صوبے بھی صوبہ نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بات ہوئی تھی اور نسی سی کی قومی کورنیشن کمیٹی جو ہے جس کو وزیراعظم چیئر کرتے ہیں اور تمام وزرائلہ اس کے اندر ہیں اور ازاد جمہ انکشمیر کے وزیراعظم تو وہاں پر بھی اتفاق رائے ہو گیا کہ ہم نے دے کر آنا ہے اور یہ باقی صوبوں کے ائرپورٹ جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا اور اگزیکٹ اس کا پروٹوکول صرف آپ کو جو پاکستان میں بیٹھے میں ہیں ان کی تسلیق کے لیے جو سسٹم بنایا جا رہا ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر بنایا جا رہا ہے کہ لوگ پاکستانی جو ملک آنا ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ اگلے ہفتے کے اندر دیکھیں گے کہ دوسرے ائرپورٹ صرف اسلام بادی دوسرے ائرپورٹ سمی ہوگا اور بہت سارے پاکستانی اور ان کے جو یہاں پہ رشدار ہیں جو ان کے انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اچھی خبر ہوگی شکریہ حسط اچھا اب یہ بڑا آپ سب کے لیے یہ بڑا ضروری ہے سمجھ نہ کہ کرونا کے جو جو ہمارے فرنٹ لائن جو جہاد لڑنے والے ہیں ڈاکٹرز نرسز ہیلتھ ورکرز اب ان کا ہم نے تحفظ کرنا بڑا ضروری ہے ان کے لیے جو پرٹیکٹیو کٹس ہیں وہ پچانی اور پھر جو انٹینسیف کیئر کے اندر وینٹیلیٹر چاہیے اور جو بھی سمان چاہیے وہ پچانا ضروری ہے بدقسمتی سے پاکستان کے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے پر توجہ نہیں دی گئی لہذا وہ بڑے یعنی باقی دنیا سے پیچھے اب جب سے ہمیں پتا چلا کرونا کا یہ جب پھیل رہی ہے تو ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ چیزیں جو پاکستان میں نہیں بنتی ان کو ساری دنیا سے ہم نے کوشش کی لانے کے لیے اور اس کی ذمہ داری دی چیئرمن اینڈی ایم اے کو جنرل افزل کو کوشش یہ تھی کہ ہم یہ جیسے جیسے یہ پھیل رہی ہے اور ہمارے ہسپیلز پہ جب پریشر پڑے گا تو ہمارے پاس کم از کم اتنا سمان ہو کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کر سکے تو اس میں مجھے افسوس ہوا ایک بلوچستان میں ینگ ڈاکٹرز کی پولیس سے کلیش ہوا اور بدمزگی ہوئی مجھے افسوس ہوا یہ سن کے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب کو پتا چلنا چاہیے کہ فیڈل گورنمنٹ اب تک کیا کر رہی ہے کتنا سمان پچات چکی ہے اور آگے کیا کرنے جا رہی ہے تو جنرل افسر پلیز ذرا ایکسپلین کریں لوگوں کو کیا سیچویشن صرف تیرہ مارش کے بعد ہماری ساتھوں کائییں جس میں ہم کیپٹل کو بھی شامل کر رہے ہیں وہاں سے صرف تین کائیوں کی طرف سے ریٹن میں ہمیں ڈیمانڈ کی گئی اور باقی ڈیمانڈ جو ہے وقتا فوقتا آتی رہی آن ٹیلی فون اس کو بھی ہم انٹرٹین کرتے رہے اور جہاں ڈیمانڈ نہیں تھی وہاں ہم نے ان کی ڈیمانڈ کو خود اس طرح کیا کہ وہاں کے ڈاکٹرز وہاں کی نرسوں وہاں کے پیرامیڈکس جو تھے ان کا ایک سرٹن پرسنٹیج جو کے آئیسی یوز میں کام کر رہا تھا اس کی پرسنٹیج نکال کے ان کو چیزیں بھیجی جاتی رہی مثال کے طور پہ پنجاب کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں چھے ہزار لوگوں کو سمان پچھانا پنجاب کو اٹھارہ ہزار کا سمان دیا گیا اور بیس ہزار سمان ہم نے اٹھارہ ہزار پچھایا سر بیس ہزار سمان جو ہے وہ ان کے تقریبا ففٹی سکس ہسپٹل کے لیے ریڈی ہے اور اگلے تین دنوں کے اندر ہر ہسپٹل کو جو اس لسٹ میں شامل ہیں ان کو پچھا دیا جائے گا ایم ایس کے نام پہ چیف اگزیکٹیف کے نام پہ یا جو بھی ہیڈ ہے ہسپٹل کا اس کے نام پہ اسی طرح سن کی طرح سے بھی کوئی ریٹر میں ڈیمانڈ نہیں تھی ہم نے ان کے ڈاکٹرز نرسیں کیلکولیٹ کی نو ہزار ہمارے حساب سے ان کا نکل رہا تھا پندرہ ہزار ہم نے ان کو بجوائے اور آگے بھی ان کے لیے ہم نے انظام کیا ہوئے ان کے بیتالیس ہسپٹل ہیں جو ہماری لسٹ پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی اگلے تین دنوں کے اندر اندر ہم پھچائیں گے کے پی کی کل پہلی دفعہ ریٹن میں ڈیمانڈ آئی ہے اور وہاں پہ انہوں نے نو لاکھ چالس ہزار ہم سے پی پی ایز مانگے ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پہلے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے حساب سے کیا گیا کیا تھا اور ان کو دس ہزار آٹھ سو ہم نے پی پی بھیج دی تھے اور اگلے جو تین دن ہے اس میں جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم 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 سی بلوچستان کی ڈیمانڈ بھی نہیں آئی تھی اس کے بھی ہم نے دو ہزار کی کی تھی ان کو آٹھ ہزار دیا گیا جی بھی کی ڈیمانڈ پندرہ ہزار آئی تھی ان کو چوبیس ہزار دے دیا گیا اور ابھی چار ہزار ان کا بھی فریش پلان ہو رہا ہے اسلام آباد جو ہمارے تین چار ہسپٹل ہیں انہوں نے ہرہ ہزار کی تھی ان کو ہم آٹھ ہزار دے چکے ہیں چھ ہزار ہوئی ہے میں جو وینٹلیٹرز کے بارے میں دو مختصرا یہ بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اس وقت وینٹلیٹرز شاٹ ہیں لیکن انشاءاللہ جو ہم نے اپنے لئے بینچ مارک رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر ہم وینٹلیٹر کی ریکوارمنٹ کو صوبوں اور فیڈل گارمنٹ کے تعاون سے پورا کر لیں گے میں یہاں پہ ٹیسٹنگ کٹ جو کہ آج کل میڈیا میں بہت زیادہ آ رہے ہیں میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس تیرہ مارچ کو صرف چودہ لبارٹریز تھی جن میں یہ سہول تحاصل تھی کہ اس پہ کام کیا جا سکے اور بارہ لبارٹریز کا سامان جو ہے وہ صوبوں میں بھیج دیا گیا اس کی تقسیم اس طرح ہے کہ چار مشین ایکسٹرا بھیج دی گئی ہیں کے پی میں جس میں ایک حیات آباد میں لگ گئی ہے ایک سیدو میں لگ گئی ہے ایپٹ آباد کے لیے ایک بھیج دی گئی ہے پنجاب میں جو ہے وہاں پہ بھی لاہور اور بڑے سٹیشن سے کام کرنے کے لیے پہلے دو سسٹم بھیجے گئے تھے ایک کاریاں میں اور ایک بھاولپور میں اور ابھی دو سسٹم نئے بھیجے جا رہے ہیں ایک وہ دیکھ رہے ہیں سیلکورٹ میں یا گجناوالا میں لگ جائے اور دوسرا فیصلہ گریڈ ٹو یا گریڈ ٹو پروٹیکشن والی ہو ادروائز اس کے اندر یہ مشین آپ بجوابی دیں تو شاید کام نہیں ہو سکتا میں یہاں پہ یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں سر کہ سن کے اندر ہم ابھی تک چار فالتو مشینیں بھیج چکے ہیں لیکن وہاں پہ گورمنٹ نے فیصلہ ہی ہے جو جس کے اوپر سب کا کنسنسز ہے ہم نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ٹیسٹنگ کٹس آ رہی ہیں ان کو پہلے تھوڑا چیک کر لیا جائے کیونکہ بعد میں کانٹروورسیز ہوتی ہیں اور جو ہی چیکنگ کل کا دن میں ہو جائے گی انشاءاللہ تو پینتیس ہم سندھ دے رہے ہیں پندرہ ہزار بلوچستان کو دے رہے ہیں اور پچاس ہزار جو ہے وہ پچس پچس ہزار کے پی اور اس میں بانٹیں گے اور پرسو رات کو انشاءاللہ دو لاکھ پینتیس ہزار کے ٹور ہمارے پاس آ رہی ہیں میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو اس کے ساتھ لوجسٹیکل ایشوز ہیں جس میں وی ٹی ایمز ہیں سویبز ہیں اور باقی بھی ہیں وہ اگر صوبوں کو پرابلم ہو رہی ہے تو وہ ایک چھوٹا تھا گروپ اپنی مین پار کا نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ میں بھیجیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوکلی بھی بنائی جا سکتی ہیں اور رینج کی جا سکتی ہیں تو ان کی ٹریننگ کا بندوبست ہم کر رہے ہیں ایک پرابلم جو مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہاں پہ جو ٹیکنیکل مین پار ہے مایکرو بیالوجی کی اور مولیکیولر بیالوجی کی ٹیکنیشنز ہیں وہ کم تھے ہم لوگوں نے ایک کانٹریکٹ پہ رکھے گا سر N95 جو کٹ کا حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی پنجاب کو سترہ ہزار سندھ کو آٹھ ہزار کی پی کو نو ہزار سات سو بلوچستان کو چھ ہزار دو سو جی بی کو دو سات سو پچاس اسلام آباد تیریٹری کے جو آسپٹلز ہیں ان کو ایک ہزار اور AJK کو اٹھائی سو جو ہیں یہ دیے جا چکے ہیں ادرد انڈکیٹس جنرل افزل یہ جو آپ N95 لوگوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے یہ وہ ہیں جو پروٹیکٹیو کیئر ہے جو کہ انٹینسیف کیئر میں اور اور جو امرجنسی کے اندر ہیلتھ ورکرز ڈاکٹرز نرسز اور جو کام کرنے والے ان کے لیے سر مارکٹ میں پانچ قسم کے ماسک جو ہیں چال رہے ہیں ایک نورمل جنرل ماسک ہے وہ پہن لیں یا نہ پہنیں وہ عام آدمی کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ پہن لے دوسرے ہیں سرجیکل ماسک وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جو کہ ہسپٹل میں کام کر رہے ہوں وہ پہنیں اور اس کے مطابق ان کو کیٹر کیا گیا ہے پھر تیسرے کے ننائنٹی فائیو ہیں یہ چائنیز کمپنیاں جو ہیں وہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ ننائنٹی فائیو ہیں لیکن ہمارے ہاں تھوڑی سی ایورجن ہے اور وہ ان کو ہم نے سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے اور آخری کٹیگری میں دو سب کٹیگری کے ایک ننائنٹی فائیو ہے جو کہ ہم پرائیمیرلی ان لوگوں کو ایشو کر رہے ہیں جو ہماری آئی سی یوز میں کام کر رہے ہیں اور سپیشلی وینٹلیٹرز کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے لیے میرے پاکستانی اور یہ جو میں نے آپ سے بات چیت کی اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے سامنے آتا رہوں گا یہ ضروری کیسے ہم نے کرونا کا مقابلہ کرنا جس طرح ابھی جنرل افضل نے آپ کو بتایا کہ ساری دنیا سے چیزیں مگوار رہے ہیں ہیلپ سٹاف کے لیے کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے کس طرح اپنے ڈاکٹرز کو نیرسز کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس بیماری سے تاکہ انہوں نے فرنٹ کے بیچ میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کمی ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے اس کے لیے کوشش پوری کر رہے ہیں اور اس لیے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اتیاد کرنے کی بہت ضرورت ہے دیکھیں کوئی گورنمنٹ کئی جا کے محلومیں نہیں کہہ سکتے کہ گھروں میں رہو کوئی پولیس ڈنڈے مار کے یعنی لوگوں کو جیلوں میں تو نہیں ڈال سکتے کہ آپ باہر نکلیں گے یہ آپ نے خود کرنا ہے خود اتیاد کرنی ہے اپنی بھلائی کے لیے اپنے بڑوں کے لیے اپنے لوگ جو بیمار ہیں اس ملک میں اس دنیا کی گرمن کچھ نہیں کر سکتی اس لیے میں آپ سب کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ سمجھ یہ بیماری پھیل رہی ہے یہ غلط فہمی بنا رہے ہیں کہ ابھی صرف ہماری کم فودگیاں ہوئی ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ آگے بھی نہیں ہوں گی یہ اور بگڑے گی حالات برے ہوں گے اگر آپ اتیاد کریں گے تو حالات جب برے بھی ہوں گے اتنے برے نہیں ہوں گے کہ ہم 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 ان کا مقابلہ نہ کر سکے ہماری جو جو بھی ہیلتھ سرویسز ہیں جو ہسپٹلز ہیں وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے اگر آہستہ آہستہ بیماری پھیلے لیکن جو یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیو یورک میں دیکھ رہے ہیں اگر تیزی سے پھیل گئی تو اس کے بہت مشکلات ساری قوم کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو وہ ہماری عبادی کے وہ لوگ جو مشکل میں ہیں یعنی جن کو کوئی بیماری ہیں یا بوڑے ہیں ان کی ہم جانوں خطرے میں ڈال رہے ہیں اس لئے آپ سب کو اتیاد کرنی چاہیے کل انشاءاللہ اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ بڑا مشکل سے پلان کر کے ہم یہ جو احساس کا ہمارا پروگرام ہے جو چودہ ایک اور بیس لاکھ خاندان تک ہم یہ پیسہ پچھائیں گے بارہ زار یہ کل سے شروع ہو رہا ہے یہ جس طرح سانیہ نے کہا یہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے کبھی اتنا بڑا پروگرام پاکستان میں نہیں ہوا تو اس میں بھی میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ سب اس پر تاون کریں اور پاکستان کے سیولین ادارے ہیں پاکستان کی ملٹری ہم سب چیز کو جائزہ لیتے جا رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ آتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم دور کریں گے اور اس کے بعد جو دوسرے پروگرام آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا ہمارا یہ جو ٹائگر پروگرام ہے پھر سے میں آپ سب کو کہتا ہوں اس میں ریجسٹر کریں ابھی تک ساڑھے سات ساڑھے سات لاکھ لوگ ریجسٹر کر چکے ہیں اس کو کریں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سارے ملک کے اندر لوگوں تک پہنچ سکیں ہم یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جو سوشل ورکرز ہمارے اس ملک میں بہت خیرات دیتے ہیں لوگ ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جو ہمارے وسائل کی کمی ہیں اس کو پورا کر سکیں اپنی عبادی سے اور جو خیرات ہمارے لوگ اس لیے دیتے ہیں ان میں اللہ میں ایمان ہے وہ اللہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت کے لیے اپنی مخلوق کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے اس لیے ہمارے پاس یہ دو بہت بڑی طاقتیں ایک اس ملک میں لوگ خیرات دیتے ہیں اور دوسرا ایک نوجوان آبادی ہے انشاءاللہ ان دو طاقتوں سے ہم آنے والے دونوں میں کرونا وائرس کا مقابلہ کریں پاکستان پاہند آباد